اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں ہم صرف خیرت سے ہوں گے تو ناظرین میں آپ کی خطوت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی کیونکہ مجھے اس ویڈیو کا کافی بچوں نے کہا کہ اور بیسے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ سر رمضان میں سٹڈی کیسے کرے رمضان میں سٹڈی نہیں ہوا کرتی رمضان میں پڑھا نہیں جاتا پیپرز آج ہوں اگر تو رمضان میں کیسے پیپرز دیں تو یہ ہمارے لئے بہت مسئلہ رہتا ہے ہم اگر روزہ رکھا ہو تو بہت ویکنس ہوتی ہے ایکٹیو نہیں ہو پاتے ہم کھانا کھانے کے بعد یا سہری کے بعد افطاری کے بعد ہم ایکٹیو نہیں ہوتے اور ایک نا عجیب سا سسٹم چلتا جاتا ہے تو ان حضرات کے لئے میں یہ ویڈیو لے کے ہم اور جو سٹڈی نہیں کر پاتے ہیں ان حضرات کے لئے یہ ویڈیو ہے خاص طور پر آپ لازمی دیکھیں جو کہ جن کو لگتا ہے کہ رمضان میں پڑھا ہی نہیں ہوتی ہے جو بھی ہے رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں جس قدر آپ اچھی طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں جو سٹڈی آپ رمضان میں کر سکتے ہیں اور کسی بھی مہینے میں نہیں کر سکتے ہیں اس مہینے میں آپ کا پاس بہت وقت ٹائم مل جاتا ہے سٹڈی کے لئے بہت وزارتیں آپ باقی مہینوں کو اگر باقی مہینوں کا معاظنہ کریں اس مہینے کے ساتھ تو آپ کو فرق بہت محسوس ہوگا آپ کے پاس اس مہینے میں ٹائم بہت ہے جیسے کہ آپ افتاری کے بعد ترابی نماز ترابی کے بعد کچھ دیر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ ریسٹ کیا کریں منیمم ایک گھنٹہ ریسٹ کیا کریں اس کے بعد جو آپ بیٹھیں پڑھنے کے لئے تو سہری سے آزار گھنٹہ پہلے اپنے پڑھائی ختم کریں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ بالکل انتہائیں گے دوسری بات منیمم پھر میں آپ سے بات دوبارہ سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ منیمم ایک گھنٹہ ریسٹ لازمی کریں سہری کریں سہری کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کریں صرف کچھ دیر یعنی کہ بیٹھ سے پچیس منٹ آپ آرام کریں آرام کرنے کے بعد دوبارہ سے پڑھیں ایک بار ویژن کر لیں دیکھیں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں میں آپ کو ریسٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو سستی چٹ جاتی ہے آپ کے سٹمیک کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نیدانی شروع ہو جاتی ہے تو بیس پچیس منٹ اپنی باڈی کو دیں آپ ریلیکس ہوں آپ جیسے ہی ریلیکس ہوں اس کے بعد آپ پھر پنہ سٹارٹ کریں بیس سے پچیس منٹ رکھا کریں کھانا کھانے کے بعد یا اس طرح کی سٹیڈیز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا رکھا کریں ٹائم کہ اس وقت ٹائم ٹیبل بہت ضروری ہے آپ کے لیے اگر آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے ان ساری چیزوں کے لیے چاہے وہ رمضان ہے یہ عام مہینے ہیں تو جب تک آپ ٹائم بنانا نہیں سکھیں گے تب تک آپ سٹڈی کر ہی نہیں سکتے ہیں سٹڈی کا اصول ہی ٹائم ٹیبل پہ ہے کہ اپنے ایک ٹائم بنا لیا اس ٹائم پہ پڑھنا ہی ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے سٹڈی میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو اپ ڈیٹس بائی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہا اللہ حافظ